بات کریں گے مفسدات روزہ پر تو کل ہم نے بتا جاتا ہے کہ کس چیز سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے تو آج ہے ان چیزوں پر کی طرف اشارہ کہ کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے دیکھیں اگر کوئی جگہ دھوبتی وغیرہ جل لئی ہے کوئی خوشبو جل لئی ہے اور اس کا دھوان آپ نے اپنے موہ کے اندر لے لیا بالقصد یعنی جان پوچھ کر تو آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا اسی طرح روزہ کے حالت میں بھپارہ انہیلر کا استعمال کرنا ہے اس میں علماء کی تین رائے ہیں پہلی رائے یہ ہے کہ بھئی بلکل ٹوٹ جائے گا جیسے ہی آپ نے بھپارہ انہیلر کا استعمال کیا فوراں روزہ ٹوٹ جائے گا دوسری علماء جو مصر ہیں اور متعدد عرب علماء ہیں ان کے رائے ہیں کہ انہیلر کا استعمال سے اور اس کے استعمال سے روزہ نہیں ٹوٹتا لیکن جو ہمارے اہل ہند علماء کے رائے ہیں کہ اگر کوئی شخص ایسا ہے جسے وقیتاً مجبوری ہے بہت زیادہ کہ اس کا بغیر انہیلر لیے اس کا دم گھڑ جاتا ہے یا کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو انہیلر کا استعمال کریں اور روزہ رکھیں اور جب بعد میں اس کی صحت ہو جائے تو اس کی قضاء کر لیں اور اگر مانو صحت نہیں ہوتی ہے تو بعد میں اس کی فنیاں دیتے ہیں زیادہ بہتر بات ہی ہے روزہ کی حالت میں اگر کسی نے جان بوچ کر الٹی کری یا قے کری تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا چاہے مو بھر ہو یا ذرہ سی ہو جان بوچ کر الٹی کرنے پر روزہ ٹوٹ جائے گا اسی طرح کسی کا نکسیر نکل گئی ناک کی یا مو کے اندر کوئی مسورہ میں سے خون نکل گیا اور اس نے اگر اندر نکل لیا تو کیا ہے اس کے روزہ ٹوٹ جائے گا اسی طرح بہت لوگوں میں عادت ہوتی ہے کہ بھٹکہ خوایا سہری کے وقت یا کوئی جس کو عادلت ہوتی ہے بھٹکہ خالی ہے تمباک خالی ہے پہ پان خالی ہے اس کے اثرات مو میں رہ گئے اس کے تکڑے مو میں رہ گئے درہ درہ سے چاہے چانے کے دانے کے برابری کیوں نہ ہو اور وہ جب وقت نکل گیا تو اس کے مو کے اندر سے چلا گیا پیٹ کے اندر تو کسی کے توس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا اچھا کلی کرتے وقت کسی کو یاد ہے کہ میں کلی کر رہا ہوں اور میرا روزہ بھی ہے اور پان خالی ہے اندر چلا گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا اسی طرح ناک یا کان میں دوائی یا تیل دالنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا کیونکہ ناک میں ڈالیں گے تو دماغ تک پہنچے گا اور حلق تک پہنچ جاتا ہے اسی طرح کان میں ڈالیں گے تب بھی اس کا اثر حلق تک پہنچ جاتا ہے تو ناک یا کان میں دوائی یا تیل دالنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا اگر کسی نے کسی کو گولی کے زور پر بندوق کے زور پر کسی سے روزہ ٹوٹوا دیا تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا لیکن اس شخص پر کفارہ لازم نہیں ہوگا بلکہ صرف قضاء لازم ہوگی اسی طرح مٹی یا پتھر یا کنکری کسی نے ایسی شوق شوق میں موں میں لے لی اور وہ حلق سے نیچے اتر گئی تو پیٹ سے نیچے اترنے میں حلق سے نیچے اترنے میں روزہ ٹوٹ جائے گا بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ روزہ کے حالت میں ہم بیڑی یا سگریٹ پی سکتے ہیں کیونکہ اس میں کوئی کھانے پینے کی چیز تو ہی نہیں دھوئیں تو اندر جا رہا ہے تو سمجھ لیجے بات کو کہ بھائی روزہ کے حالت میں ہکہ بیڑی یا سگریٹ پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور اس کی خضاء بھی واجب ہوتی ہے لیکن کفارہ نہیں ہے اسی طرح روزہ کے حالت میں اگر کسی نے ماسٹرپیشن کیا مشت ذنی کری تو اس کا روزہ بھی ٹوٹ جاتا ہے کسی نے اپنی بیوی کے ساتھ بوسہ کناری وغیرہ کری تو اس سے انزال ہو گیا تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا اور قضاء بھی اس پر لازم ہوگی کفارہ واجب نہیں ہوگا اسی طرح کوئی شخص ایسا ہے جو بہت زیادہ بیمار ہو گیا بیمار ہونے کے بعد تو اس نے فوراں روزہ افطار کر لیا تو اس کے اوپر کفارہ نہیں ہے لیکن قضاء لازم ہے ابھی میں بتاتا ہوں کفارہ کیا چیز ہے اور اسی طرح اگر کوئی شخص ایسا ہے جو قضدن اس کو پتا ہے کہ مجھے روزہ رکھنا ہے اس پر فرض ہے روزہ لیکن وہ پھر بھی روزہ نہیں رکھ رہا تو اس پر قضاء بھی لازم ہے اور کفارہ بھی لازم ہے اسی طرح اگر کوئی مسافر ہے اور وہ سفر میں ہے اس پر بہت زیادہ مشکت ہوئی تو اس نے اپنا روزہ توڑ دیا تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا قضاء لازم ہوئی کفارہ لازم نہیں ہوگا روزہ کی حاضر میں اگر کسی نے انیمہ لگایا تو بھی اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا اسی طرح کوئی بھی دوائی اگر ڈالی گئی عورت یا مرد کی شرمگاہ میں تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا اچھا کفارہ کیا ہے کفارہ جب واجب ہوتا ہے جب روزہ دار کوئی بات پتا ہو کہ مجھے روزہ رکھنا ہے اور وہ پھر بھی روزہ نہیں رکھ رہا ہے تو اس صورت میں اور اس پر کفارہ واجب ہوگا اب کفارہ کیا ہے کفارہ ہے پہلا آپشن ہے سب جو اب ممکن نہیں ہے کہ غلام یا باندی کو کتنے کہ ایک غلام یا ایک باندی کو ازاد کرنا یہ کفارہ ہے لیکن اب یہ ممکن نہیں ہے آج کی زمانے میں دوسرا طریقہ یہ ہے کہ لگتار ساٹھ روزے رکھنا یعنی کہ ایک سے لے کے ساٹھ دن تک لگتار روزے رکھنا یہ کفارہ ہے اگر آپ کا کفارہ شروع کیا آپ نے ایک روزہ اور آپ نے ان سٹھوے منور پر آپ کا روزہ ٹوڑ گیا تو ختم دوبارہ شروع کفارہ ہے یہ طریقہ اور تیسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ان دونوں چیزوں پر قدرت نہ رکھے تو اس کی نہیں ہے کہ ساٹھ مسکین کو بھر پیٹ دو وقت کا کھانا کھلانا بھر پیٹ دو وقت کو یعنی بھر یا پھر ایک مسکین کو ساٹھ دن تک بھر پیٹ دو وقت کا کھانا کھلانا یہ کفارہ ہے اور یہ بات سمجھ لیے بہت لوگ روزہ چھوڑ دیتے ہیں بڑی آسانی کے ساتھ کہ ہم تو کام پہ جانا ہے ہمیں یہ کرنا ہے ہمیں یہ کرنا ہے لیکن جو بھی روزہ توڑا ہے جان پوچھ کر اس کے اوپر کفارہ ہر حال میں لازم ہوگا کیونکہ آپ جان پوچھ کر روزہ توڑنا ہے بیماری ہو والا ہو تو اس سے قضاء لازم ہوتی ہے یہ قضاء کر لی بھئی کسی نے ایک چھوڑا ایک رکھ لیا لیکن کسی نے اگر تیس روزے جان پوچھ کر چھوڑ دی ہے یا بیس روزے جان پوچھ کر چھوڑ دی ہے تو اگر کسی کو ساٹھ روزے رکھنے پڑے تو در حساب لگاتے رہے یہ دو چھنگے بارہ سو روزے ہوئے وہ بھی لگتار اب لگتار بارہ سو روزے رکھنے کے لیے سال تو ہوئے تین سو پیسٹی پھر اگر سال آ جائے گا پھر سے تو یہ ساری باتیں جو لوگ جان پوچھ کر روزہ توڑ دیتے ہیں یہ بڑی ان کے لیے افسوس کی بات ہے اور اللہ سے دعا مانی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں روزے رکھنے کی توفیق دے آدھا ہو جائے گا اچھا بہت چھوٹے بچے کو یعنی ایسا نے بھی چھوٹے بچے کو کفرہ کھلا دیا چھوٹے بچے کو بھی آپ کو کھلانے سے کفر آدھا نہیں ہو بلکہ ایک آدمی جو بڑا ہو عمر میں ہو اور کہتے ہیں کہ اڈلٹ ہو یعنی کہ اس عمر کا ہو کہ وہ پوری خوراک کھاتا ہو بچے خوراک نہیں کہ کسی نے اپنا کفرہ جوار سے سیٹ کر لیا بلکہ ایک ایسا آدمی جو پوری خوراک کھاتا ہو اسے دو وقت تک کھانا کھلانا ساٹھ مسکین کو دو وقت تک کھانا کھلانا یا ایک مسکین کو ساٹھ دن تک دو وقت تک کھانا کھلانا اسی طرح اگر کوئی شخص کسی بھی قسم کا دھوان موں میں لے لیتا ہے تو اس سے بھی اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے جان پوچھ کر کر کوئی لیتا ہے اگر کوئی انسان کے بلے اختیار چلا گیا تو باتہ لگی ہے کل انشاءاللہ مستحبات روزہ اور مکروحات روزہ پر گفر ہوگی جائے گی اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمين